موسیقی اگر آپ اس وقت بوئی کارٹ کرتے ہیں چیمپینز ٹروفی کو کیونکہ انڈیا نہیں آرہا تو اس کے بہت سیریس کار ہوں گے وہ جو سارا جو سلسلہ ہم نے بنایا ہے کہ سلولی ریسٹور ایڈ بیک اس میں بی سی سی آئی کا کوئی ایشو نہیں ہے چیمپینز ٹروفی کو معاملہ پاک بھارت بورڈ یا آئی سی سی کے ہاتھ میں نہیں یہ معاملہ حکومتوں نے تیع کرنا ہے بھارت سرکار سیاسی بنیادوں پر ٹیم کو نہیں بیجنا چاہتی سابق چیرمن پی سی بی نجم سیٹھی کہتے ہیں اگر پاکستان بائیکارٹ کرے گا تو شدید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے بھارت کو سب کی آئی سی سی نے چیمپینز ٹروفی کی پروموشنل ویڈیو جاری کر دی پاکستان کو دوہزار پچیس کا میز بان دکھایا گیا دیلی گیٹ، ٹرکارٹ اور چیمپینز ٹروفی جیتنے کا لمحہ بھی ویڈیو میں شامل سپریم کوٹ ٹائنی بینچ میں کل سے سمات کا آغاز چودہ نومبر کو اٹھارہ پندرہ نومبر کو سولہ کیسے سنے جائیں گے عام انتخابات دوہزار چوبیس ری شیڈیول کرنے کی درخواست سمات کے لیے مقرر سابق صدر آریف الوی کی برطرفی کے لیے دائر درخواست بھی سنی جائے گی بیرون ملک کاروبار اور اساس سے رکھنے والے راکین اسمبلی کی ناہلی پی ڈی ایم حکومت میں ہونے والی قانون سازی کل ادم کرا دینے کی درخواست بھی مقرر جسٹس امینو دین کے سربراہی میں چھے رکنی بینچ سمات کرے گا عوام کے لیے اچھی خبر کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا پیٹرولیم مسنوات پر جنرل سیلز ٹیکس بھی نہیں لگایا جائے گا پاکستان اور آئی میف کے درمیان مذاکرات میں عام پیش رفت ایف وی آر ذرائع کے مطابق بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے کا سالانہ ایٹیکس حدف برکڑا رہے گا عالمی مالیاتی دارے کا ایٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرعہ میں اضافے پر اتمنان کا اظہار ذرائع کے مطابق ذرائع آمدن پر ٹیکس بسولی اگلے سال سے شروع ہو جائے گی آئی میف کے ساتھ تاجر دو سکیم میں کچھ تبدیلیوں پر باتچیت متوقع ترقی پذیر ممالک کرز کے متحمل نہیں ہو سکتے کلائمٹ فینینس کو امداد کی شکل دی جائے وزیراعظم شہباز شریف کا کوپ 29 سمیٹ سے خطاب کہا پاکستان نے دو ہزار بائیس میں تباہ کن سلاب کا سامنا کیا تیس ارب ڈالر نقصان ہوا ہزاروں ایکڑ فصلے تباہ لوگ بے گھر ہوئے عالمی برادری امداد کے وعدوں پر عمل کریں پاکستان محولیاتی علودگی کے خلاف تنہا کچھ نہیں کر سکتا ترقی پذیر ممالک کو ویجن دو ہزار تیس پر عمل درامت کے لیے چھ ہزار آٹھ سو ارب ڈالر درکار دہائی کے آخر تک تیس فیصد گاڑیوں کو متبادل توانائی پر منتقل کر دیں گے فہری کے انصاف پھر سڑکوں پر آنے کے لیے تیار چوبیس نومبر کو احتجاج کی کال دے دی اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا بانی پی ٹی آئی نے کہا یہ فائنل کال ہے مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا علیمہ خان کی گفتگو تمام تیاریاں مکمل اس بار کوئی واپسی نہیں وزیر اعلیٰ خیب پختو خان نے بتا دیا پنجاب حکومت مظاہرین سے نمٹنے کو تیار وزیر اطلاع تظمہ بخاری نے خبردار کر دیا کہتی ہیں فتنے اور اس کی جماعت کو دوبارہ احتجاج کے خواب آ رہے ہیں احتجاج کی آڑ میں شر پسندی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے قانون توڑنے اور خوف و حراس پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان نو مائی توڑ پھوڑ کے سپریم کورٹ نے رہنما تحریک انصاف امتیاز شیف کی عبوری زمانت منظور کر لی پولس کو گرفتاری سے روک دیا مقدمات سیاسی نہیں پروفیشنل انداز میں چلایا کریں غلطیاں آپ کی اور الزام عدالتوں کو دیتے ہیں جسٹس جمال مندخل کا لطیف خوصہ سے مقالمہ نو مائی بہت بڑا واقعہ ہے سوچ کر ہی دل کو کچھ ہوتا ہے جسٹس مصرط حلالی کرے مارکس بلوچستان میں بحالی امن پہلی ترجی دہشتگردی اور جرائم کے خاتمے کے لیے تھوس حکمت عملی وضع کی جائے فورسز کو درکار وسائل فراہم کریں گے اہداف کے حصول کے لیے خاطرخواہ نتائج چاہتے ہیں وزیر اعلی بلوچستان کی ہدایت کوئیٹا میں صوبائی ایکشن پلین کی تشکیل سے متعلق آلہ سطح کا اجلاس دہشتگردی جرائم بھتہ خوری اور سمگلنگ کے تدارو کے لیے اقدامات کو مزید موثر بنانے کا فیصلہ سموک کا روگ سب کے اوقات میں شرحولناک روجہان پانچ سو ستاون ائر کولٹی انڈیکس کے ساتھ ملکہ علودہ ترین شہر لاہور میں ایک یو آئے چار سو بتس تک جہ پہنچا بیدیاں روڈ، ڈیفنز، شادمان، گارڈن ٹاؤن اور فیروس پروڈ کے علاقے شدید متاثر فضائی آلودگی کے باوجود سموک ایسو پیس کی خلاف برزیاں نجی دفاتر نے پچاس فیصد حاضری پر عمل درامت نہ کیا سڑکوں پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں گرش راول پنڈی، فیصل آباد اور پشاور میں بھی زہریلی فضا پنجاب میں ایک ماہ کے دوران بیس لاکھ سے زائد افراد فضائی آلودگی سے متاثر سموک کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر محکمہ موسمیات نے کل سے سولہ نومبر تک بارشوں کے پیش کوئی کر دی لاہور، اسلامباد، پشاور، فیصل آباد اور جہلم میں بادل برسیں گے قلعہ سیف اللہ، بھکر، دیرہ غازی خان میں بھی رمجھ متوقع بارش کے باعث فضائی آلودگی میں کمی ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کا موقع وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات و نشکاری عبدالعیم خان کی زیرے صدارت پرائیوٹائزیشن کمیشن بورڈ کا اجلاس پی آئی اے کی نشکاری کا معاملہ کابینہ کمیٹی کو بھیجوانے کا فیصلہ عبدالعیم خان نے کہا ہم اپنے حلف کے پابند ہیں ملک و قوم کی بہتری کے لیے جو کچھ ہوا ضرور کریں گے نشکاری قوانین کے مطابق ہوگی شرائط و زوابط کو مزید پرکشش بنانے کی ہدایت پاکستان میں وی پین کے ذریعے روزانہ غیر اخلاقی ویب سائٹس تک رسائی کی دو کروڑ کوششوں کا انکشاف پی ٹی اے نے ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب ویب سائٹس کو بلوک کر دیا ایک لاکھ سے زیادہ گستخانہ یو ارائل تک رسائی بھی روک دی گئی غیر اجسٹرڈ وی پین ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار غزہ میں سہونی صفاقیت جاری چوبیس گھنٹے میں مزید سینٹالیس فلسطینی شہید اسرائیل کو ہتیاروں کی فروق بند کی جائے ترک صدر کا اقوام متحدہ میں قرارداد لانے کا اعلان امدادی کاموں کے لیے غزہ میں جاری لڑائی میں وقفہ ضروری امریکی وزیر خاجہ انٹینی بلنکن کی برسلز میں میڈیا سے گفتگو کہا اسرائیل نے حداف حاصل کر لیے اب جنگ ختم ہونی چاہیے اسرائیل نے جنوبی لبنان میں غزہ کی تاریخ دہرا دی ہستے بستے شہروں کو کھنڈر بنا دیا بیروت اور دیگر شہروں پر بمباری بیس شہری شہید حزباللہ کے تلبیب اور شمال اسرائیل پر حملے تین تیس اہم اسرائیلی حداف پر میزائل برسا دیے تلبیب نے سائرن بج اٹھے بن گوریان ائرپورٹ کی پروازیں آرزی طور پر محتل آسٹریلیا کے خلاف جاندار بولنگ کا انام شاہین آفیدی ایک بار پھر ون ڈے کے نمبر ون بولر بن گئے کیشف مہارات سے پہلی پوزیشن چین لی ہارس راوف کی چودہ درجہ ترقی تیرہوے نمبر پر پہنچ گئے بیٹرز میں بابا رازم کی پہلی پوزیشن برقرار اور ون ڈے کے بعد ٹی ٹونٹی سیریز پر نظریں شاہین کی برسپین میں تین گھنٹے تک مشکیں بیٹنگ اور بولنگ کے پریکٹیس فیلڈنگ پر کوچز کا خصوصی فوکس پاک آسٹریلیا پہلا ٹی ٹونٹی کل ہوگا کپتان محمد رزوان کینگروز کو وائٹ واش کرنے کے لیے پورازم